اپوزیشن بھاری قومی سمنی میں حزب اختلاف کی تمام ترامی مسترد زمنی مالیاتی بل 2021 کی شکوار منظوری منظوری کے بعد لال مرچ اور آئیڈوی ملے نمک پر سیلز ٹکس ختم خانے پینے کیشیا پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی پانچ سو روپے مالیت کے دو سو گرام دودھ کے ڈبے پر جی ایس ٹی نہیں ہوگا چھوٹی دکانوں پر بیڈ، نان، چپاتی، شیرمال، بن، رس پر ٹیکس لاغو نہیں ہوگا آئی ایم ایف سے مہایدے کو ملکی خودمختاری کا سودا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ماضی کی حکمتیں تیرہ مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئیں؟ شوکت ترین کا جواب منی بجٹ پر اپوزیشن کا واویلہ بے بنیاد کرا کہا پورا اسٹیٹ بینک بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ذریعے چلا آئے جائے گا ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کو چلانے کی مکمل ایتھارٹی ہوگی اپوزیشن کی قومی اسیملی میں گھن گرج بلاول بھٹو نے کہا وزیر خزانت جائیں عوام سے پوچھے کیوں شور مچا رہے ہیں؟ سٹیٹ بینک پارلیمنٹ اور عدیہ کو نہیں بیرونی اداروں کو جواب دے ہوگا شاہد خا خان کے سوال پر زمنی بجٹ پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بس یہ بتا دیں کہ کون سی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی صبح سے شام تک مہنگائی کا شور مچایا ہوا ہے باتیں کرنے والے کتنے ہی سالوں سے سیاست میں تھے جمہوریت انہیں صرف تین سالوں میں ہی یاد آئی ہے آسد امار پھٹ پڑے کہا اپوزیشن بتائے سٹیٹ بینک سے مطالق قانون کیسے عوام کے خلاف ہے؟ فواہ چودری بولے ایوان میں حکومت کی اکثریت بہت بڑی کامیابی ہے وزیراعظم اور وزیرا دفعہ آمنے سامنے پرویز خٹک نے امران خان کو ہی تنقید کا نشانہ بنا دیا کہا آپ کو ہم نے وزیراعظم بنایا خیبر پختونخواں میں گیس پر پاوندی ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور بس بھی ہم رہے ہیں یہی رویہ رہا تو ہم بوٹ نہیں دے سکیں گے جواب میں امران خان بولے مجھے بلیک میل مت کرو بوٹ نہیں دینا تو مت دو حکومت کا کوئی شوق نہیں اپوزیشن کو دعوت دے دیں وہ حکومت کر لیں وزیراعظم کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا ٹی وی دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کوئی سخت بات نہیں کی پرویز خٹک نے وضاحت دے دی کہا صرف گیس بہران پر بات چیت ہوئی درخواست کی تھی گیس کی جو اسکیمیں ہیں وہ چلنی چاہیے ہمارے اندرونی باتیں ہیں پارٹی میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے عمر عطا بندیال پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے صدر ممنکت نے منظوری دے دی جسٹس عمر عطا بندیال کی تائناتی دو پروری دو ہزار بائیس سے ہوگی چیف جسٹس کلزار احمد یکم پروری دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہے سن بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری سخت سردی کے باوجود شرکہ کی تعداد مضافہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان نے سولہ جنوری کو شاراہ فیصل بلوک کرنے کا اعلان کر دیا کہا مذاکراتی کمیٹی چار روز سے مفرور ہے عامی چیف سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات باہمی دلدسوی کے امور علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کے صورتحال پر تبادل ہے خیال مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات پر بھی بات چیت تفارستان منسانی بہاران سے نمٹنے پر زور امریکی ناظم الامور نے علاقائی عامل کے لیے پاکستان کے کردار پسا رہا حریم شاہ کے خلاف وفاقی تحقیقات ادارے حرکت میں آگئے انکوائری درج کر لی ایف آئیے نے حریم شاہ اور دانیال ملک کے خلاف انکوائری کی سفارشات بھی لندن بھیج دی حریم شاہ کے موقف کی وضاحت کے لیے بزابطہ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے